ڈلی میں کانسرٹ کے بعد سٹیڈیم کی بدحالی کے خلاف ایٹلیٹس نے مرشا کھول کیا ہے سنگا ڈلجیتا دوسانچ کی کانسرٹ کے بعد ڈلی کی جواہر لال نہرو سٹیڈیم کا بہت برا حال ہوا ہے اور اسے دیکھنے کے بعد کھلاڑی بھڑک گئے ہیں سٹیڈیم میں جگہ جگہ کچھرا ہے شراب کی بوتلیں ہیں رننگ ٹریک پر کھانے کا سامان پڑا ہوا ہے کورسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ہر جس بھی ٹوٹ گئے ہیں جو ٹریک پر رننگ کے لیے تیار کیے گئے تھے ذرا سوچئے کھلاڑیوں کا گسہ نا تو بہت ہی لازم ہے وہ آثورٹیز پر سوال اٹھا رہے ہیں اور سوال اٹھنے بھی چاہیے کہ کیا ایک دن کے کانسرٹ کے بعد یہ حال ہونا چاہیے کیا ایک دن کے موج مستی کے بعد وہ تمام کھلاڑی جو سال بھر محنت کرتے ہیں ان کے گراؤنٹ کا یہ حال ہونا چاہیے جو ویڈیو سامنے آیا ہے اسے آپ دیکھئے تو ذرا شراب کی بوتلوں کا ڈھیر کا ڈھیر بکھرا پڑا ہے کھانا جہاں تہاں بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے کورسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں یہ تو حیرانی کے بات ہے جو درشک آتے ہیں اس طریقے کے کانسرٹ دیکھنے کے لیے وہ کورسیاں کیوں توڑ دیتے ہیں ہوجلز تو کیوں توڑا جبکہ وہ جانتے ہیں کہ دلی کا یہ جو سٹیٹیم ہے جیلن سٹیٹیم یہ کھلاڑیوں کے لیے تیار کیا گیا سٹیٹیم ہے اور یہ کھلاڑی وہ ہیں جو ہمارے دیش کا نام روشن کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں لگاتار پورے سال بھر محنت کرتے ہیں ان کے سٹیٹیم کو ان کے گراؤنڈ کو پچھا بنا کر رکھ دیا دل جی دوسانچ کے کانسرٹ کے بعد جو ویڈیو سامنے آ رہا ہے اس میں جگہ جگہ شراب کی بوٹلز دکھائی دی رہی ہیں چاروں طرف گندگی کامبار کتنا ہے دس دن سے جوہر لال نہرو سٹیٹیم بند ہونے کی وجہ سے کھلاڑی تو بیسے بھی پریشان تھے اب جب سٹیٹیم اوپن ہو گیا ہے تو کیا اوپن ہوا ہے اور کیا تصویریں آئیں ہیں اسے سن کر کھلاڑیوں کا گھر سر آپ دیکھئے دلی کے جوہر لال نہرو سٹیٹیم میں دلجیت دوسانچ کا شو ہوا شو 26 اور 27 اکٹوبر کو ہوا لیکن اس کے بعد سے جو سٹیٹیم کے حالات بنے ہیں اس کو لے کر جو یہاں کھلاڑی ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں اور تمام طرح کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جو کھلاڑی اس بات کو لے کر نراجگی جاہر کر رہے ہیں کہ آخر دس دنوں سے سٹیٹیم بند ہے چونکہ ابھی بھی ساف سفائی کا کام پورا نہیں کیا گیا ہے آپ بتائیں آپ کا بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کیا حالات ہیں اندر کے کیا دیکھا دیکھو جو ویڈیو میں نے سب سے پہلے شروعات میں ڈالا سب سے پہلے ویڈیو میرا ہی انسٹاگرام کے ثرو وائرل ہوا کیونکہ سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سارے کمٹیشن نجدی کا آ رہے ہیں جونئر نیشنل ہے جو کہ پوسپینڈ ہو چکا ہے ادھر بھوکم پانے کی بجے سے اس کے علاوہ اول انڈیا پولس کا ایونٹ ہونا ہے اس کے علاوہ ابھی بہت ساری یونیورسٹی کے ٹرائل چل رہے ہیں جگہ جگہ بچے سارے یہاں یوپی میں ایک بھی سٹیڈیم نہ ہونے کارٹ سارے دلی کے جوالہ نیرو سٹیڈیم میں ٹریننگ کرتے ہیں ہمارے پاس دو گراؤنڈ ہیں ایک گراؤنڈ کو ان لوگوں نے دلجت کو قرائے پہ دے دیا جبکہ ایک گراؤنڈ کو قرائے پہ نہ دیکھئے ہمارے سٹیڈیم میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں یہ پروگرام ہو سکتا تھا پروگرام ہونے سے بھی ہم کو زیادہ بڑی دکت نہیں دی چلو پروگرام ہو رہا ہے ایک دو دن میں پروگرام ہو جاتا لیکن انہوں نے دس دن کے لئے سٹیڈیم کو بند کر دیا اسٹیڈیم بند کرنے کے بعد جس گراؤنڈ کی ہم سارے کھلاڑی پوجا کرتے ہیں ہم کبھی بھی وہاں چپلوں سے نہیں چڑھتے ہیں گراؤنڈ کا جو حال میں نے ویڈیو بھی میرے پاس بہت ساری ہیں میں نے نہیں ڈالی ہیں وہاں دارو بیر دیم میں گندگی پھائلنے کے ساتھ وہاں پہ جو ٹریک ہے وہ بھی ٹوڑ گیا ہے دیکھا پروگرام جی ہاں اس کی بہت گندی حالت کر رکھی ہے ہمارے پوجھنیا تھا وہ ٹریک اگر دل جی دوسان جی کے گھر میں ایسی گندگی کریں تو ان کو کیسا لگے گا آپ ایتھلیٹ ہیں ہاں جی پریکٹس کر دیتے ہیں اب پریکٹس نہیں ہو جی پریکٹس بند ہے دو تین دن سے پہلے سے بند کر دی اب بھی بند ہے آپ گندگی اتنی ہو رکھی ہے کہ پریکٹس نہیں ہو پا رہی ہے اور وہاں جانے لائے کنڈیشن نہیں ہے جایا نہیں جا رہا اتنی بری حالت ہو رہی ہے اگر کوئی اندر بھی جائے تو الٹی ہو سکتے ہیں اتنی گندگی کر رکھی ہے دیکھا بھی نہیں جاتا اس کے اندر سپائیس تاری کو تو شو ختم ہو گیا تھا آج دو دن بیٹ گیا تب بھی ابھی ابھی نہیں ہو پایا کہ سپائی اتنا کورا اتنا زیادہ ہو گیا کہ ویسے بھی سامان بہت زیادہ تو اس لیے ابھی سپائی بھی صحیح سے نہیں ہو پائی ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی کا یہ جواہر لال نہرو فریدیا دلجید دوفانچ کی کنفرٹ کے لیے پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار بک تھا اور یہ کنفرٹ بہت سکسسفل بھی رہا سنگل دلجید دوفانچ کو لائف دیکھنے کے لیے بہت بھیڑ پہنچے تھے جیلن سٹیڈیم میں یہ کنفرٹ دو دن تک چلا کنفرٹ میں قریب ستر ہسار لوگ آئے تھے اور کنفرٹ چھبیس سو ستائیس اکٹوبر کو ہوا تھا لیکن اب تک سٹیڈیم کی صفائی نہیں ہو پائی ہے بتائی یہ جا رہا ہے کہ دلجید دوفانچ کے کنفرٹ کے لیے سپورٹ ستھارٹی آف انڈیا اور سارے گامہ کے بیچ میں کنفرٹ ہوا تھا کنفرٹ کے حساب سے کنفرٹ کے آئے جکو نے ایک نومبر تک سٹیڈیم کو کرائی پر لے لیا تھا کنفرٹ کے حساب سے سٹیڈیم کو چالو اور ساپ ستھتی میں ہنڈ آور کیا جائے گا لیکن سٹیڈیم کی حالت تو آپ کے سامنے ہیں کیا یہ ساس ہے اور کیا واقعی میں یہ کھلاڑیوں کے لیے کھلنے لائک بچا ہے